واقعہ پیش آیا سیکیٹریٹ کے باہر صبح کے باہر کافی لوگوں کا حجوم تھا تو کوئی ان کو فارم دیئے گئے تھے یہ ٹوٹل فراڈ ہے میں اپنے جتنے بھی میرے سننے والے ہیں سرگودہ کے جتنے لوگ ہیں ان سے کنگا کے خدارہ اس فراڈ میں نہ آئے لوگ پیسے لے کے یہ فارم بیچ رہے ہیں کوئی حکومت کی ڈریکشنز نہیں ہیں ہمیں پتہ یہ ڈریکشنز کہاں سے آئی ہیں کس طریقے سے یہ بدرام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان چیزوں سے بچیں یہاں پر فوٹو سٹیٹ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر یہ پرنٹنگ کر کے اور اس طرح کا فراڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں کے باہر بھیجا جا رہا ہے میرے شہری ہیں سو دفعہ گھر پہ آئیں کتن ان کو کوئی اس طریقے نہ ہماری طرف سے یہ کوئی دیے گئے ہیں فارم نہ ہم ان کو خدا نہ خاصا کوئی اٹیک کیا ہے کہ کولیس نے اٹیک کیا ہے صرف یہ جو منتشر کر رہے ہیں وہ کسی بھی جگہ کے اگر حجوم بنتا ہے تو اس کو منتشر کر رہے ہیں کہ آپ فردر فردر آئیں ہم بات سننے کے لیے تیار ہیں تو فردر فردر بعد میں آئیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ نہیں یہ فراڈ ہے ہم ان کا نام اور نمبر لکھ لیا ہے جیسے یہ حکومت کے طرف سے وہ اسی پیسہ کے ثروب پر مچ جائیں گی وہ پورا ایک طریقہ مرتب ہو رہا ہے جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنا ڈیٹا 8070 پر اندراج کریں جو نہیں کر سکتا وہ ہم کریں گے جو ٹائگر فورس بن رہی ہے وہ ٹائگر فورس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یونین کونسلز لیول کے اوپر ہمارے پی ٹی آئے کے جو تنظیمیں بن چکی ہیں ان کے یوتھ کے جو لڑکے ہیں وہی ٹائگر فورس ہیں وہی جو ہیں وہاں پر لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کون یہاں پر کس کو راشن چاہیے کس کو ضرورت ہے تو وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کریں گے ڈیٹا اکٹھا کر کے وہ ہمیں بھی دیں گے ایم پیز کو اور ٹکٹ ہولڈرز کو اور وہ پی ٹی آئی ٹی بی کے پلٹ فارم کے پر بھی پھینکیں گے تو وہاں سے پھر ہم اس کو دیکھ کے اس کی سکروٹنی کر کے جو اپروول ہوگی انشاءاللہ پہلون کو پیمنٹ دی جائے گی بہت شکریہ